السلام علیکم جناب صبح ہو چکی ہے اور آئیے میں آپ کو پہلے باہر کی صورتحال دکھاؤں گی منسلسل بارش اور وہی ساری رات اگین بارش ہوتی رہی ہے اور آج بھی ٹوٹلی سارا دن بارش ہی نکتی ہے کہ ہوئے گی اور اسی کی نظر ہونے والا ہے آج کا دن بھی بہرحال جی مزہ آ رہا ہے باہر خوب بارش چل جو ہو رہی ہے اور ہاں مندر بنا رہے ہیں جی کرما گرم چٹ پٹے سی چیزیں تو آج میں کیا بنانے جا رہی ہوں دکھاتی ہوں آپ کو لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا بارش کو انجوائی کر لیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو اس سے دل برداشتہ نہ ہو بلکہ انجوائی کریں ایسے موسم کو بارشیں بھی کبھی کبھی ہمارے پاکستان میں ہوتی ہیں تو اس لئے ہم اس کو انجوائی سلطھ اٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں جی کچن کی طرف کچن میں آج میں نے دیکھا تو آلو پڑھے تھی تو سوچا کہ آلو والے پراتھے بنایا جائیں اپنے اکورڈنگ جتنے بھی آپ کو پراتھے بنانے ہیں اس کے حساب سے ان کو اچھی طرح سے دھو کے کاٹ لیں اگر چھوٹے ٹکڑوں میں نے کاٹ لیا جائے تو جلدی بوائل ہو جائیں گے تو ٹائم کی بچت ہو جائے گی بجائے اس کے کہ آپ پورا آلو کو بوائل کریں گے تو ٹائم زیادہ لگے گا تو میں نے جی جلدی سے ان کو بوائل کر لینا ساتھ ہی تمام مثالیں ریڈی کر لی ہیں جس میں آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی چوئس کے اکورڈنگ تمام مثالیں تھوڑا سا میں نے چکن پاودر ایک ایڈ کی ہے کالی میچ ایڈ کی ہے لال میچ بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگ نمک ہے حلدی ہے میتھی ہے کٹا ہوا ثابت دھنیا ہے پیاس چاپ کر لیا ہے چھوٹا سا ہر ایمج تھوڑی سی ڈال لیا ہے ہر دھنیا میرا ختم ہوا تھا تو اتنی صبح ملا نہیں تو اس لئے وہ میں نے ایڈ نہیں کیا آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہی دیکھیں تقریبا یہ بوائل ہو چکے جلدی آپ کسی بھی فوق کی مدد سے آپ اس کو جلدی سے میش کر لیں جلدی جلدی ہو جائے گا زیادہ اچھے بوائل ہوئے ہوئے تو جلدی میش ہو جائیں گے کوئی اس میں زیادہ پیس نہ رہے کیونکہ اگر یہ موٹا ہوگا تو آپ کا پراتھے پھڑ جائیں گے تو اس لئے آپ اس کو زیادہ سا میش کر لیں اور یہ دیکھیں تمام مثال آجات ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس اپ کر کے میں نے ریڈی کر لی ہے اور مکھن کے ساتھ اب میں بناتی ہوں جلدی سے آٹا بھی گوند لی ہے اور اس کے پر مکھن لگائیں گے اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسا بن رہے تو آپ لوگ بتائیں کہ کیا بنا رہے ہیں آج کل کیا سپیشل ہے دودھ بھی لے لیا ہے چائے بنا لیتی ہوں اور یہ دیکھیں جی میرا پراتھا ہو چکا ہے ریڈی عام میتھڈ سے بنایا ہے تو اس لئے زیادہ کیپچر نہیں کیا آپ بیچ میں رکھ کے ڈبل روٹی کے ساتھ مطلب دو پیڑے لے کے بیچ میں مسالہ رکھ کے بھی بنا سکتے ہیں اور سنگل ایک پیڑا لے کے بیچ میں مسالہ رکھ کے بھی بنا سکتے ہیں تو بنانے کے بعد میرا پھر بھی بچ گیا تھا اس کا مسالہ تو اس کو میں رکھ دیتی ہوں بعد میں یوز ہو جائے گا اور اگر چاہے تو اس میں چکن ایڈ کر کے آپ کٹلس وغیرہ بھی بنا کے اس کو سیف کر سکتے ہیں بچوں کے لئے رول بنا سکتے ہیں کچھ بھی بن سکتا ہے تو اب میں بچوں کو کھلاتی ہوں گرم گرم تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے پھر ان کو کھلاتی ہوں میں تو گرم پسند کرتی ہوں لیکن بچے جو ہیں وہ گرم نہیں کھائیں گے ساتھی میں چائے بھی ریڈی کر لیتی ہوں انہیں چائے کے ساتھ کھلاتی ہوں بہت مزے کا یمی سا میں نے مسالہ جاتھ تھوڑے سے کم رکھے ہیں لائٹ ہیں بچوں کے لئے آپ تیز بھی کر سکتے ہیں تھوڑا کرسپی سچرنا چارٹ چارٹ مسالہ سوری اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو باقی مسالے کو میں نے سیف کر لیا اور ساتھی اپنی چائے نکال لیا اب انجوائے کرتی ہوں موسم کو اور ساتھی چٹ پٹے سے پراتھے کو اور بچوں کو بھی جو ہے ناشتہ وغیرہ کروا دی ہے فارق ہو چکے ہیں وہ اور میری چائے تقریباً تھنڈی ہوگی اس چکر میں لیکن اب میں جو انجوائے کروں گی